بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طالب المو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے سیلف ریلائنس اپنے اوپر انحصار کرنا جس کو علام اقبال خودی کہتے ہیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ اپنے اوپر انحصار کر سکیں دس اس کارل سیلف ریلائنس اور جو قومیں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر انحصار نہیں کرتی کرزوں کے اوپر انحصار کرتی ہیں تو وہ قومیں ہمیشہ غریبی رہتی ہیں جو نوجوان اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنے کے بجائے سفارش پر انحصار کرتا ہے کسی اور چیز پر رشوت پر انحصار کرتا ہے تو وہ ساری زندگی جو ہے سیلف ریلائنس نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جو ہے ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک طالبین بھی اسی طرح ایک طالبین بھی اسی طرح یہ جو سیلف ریلائنس کا فلسفہ ہے یہ ہر جگہ پہ غالب آتا ہے ہر انسان کو سیلف ریلائنس ہونے چاہیے اچھا کچھ لوگ یہاں آ کے نوٹس پڑھتے ہیں آپ کو سننے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا ویسے ہی اچھا کچھ لڑکے جو ہے صرف آ کے تھوڑی سی اپنے دل سے اپنی جنون بات بتا دیں تو اس کو سننے کو دل کرتا ہے this is also سیلف ریلائنس اچھا آپ لوگ آتے نہیں ہیں خدا جانے کیوں نہیں آتے ہیں میں کل پرسوں پرسوں کل بلکے یاد کرنوں کل تھا پرسوں ایڈ کلاس پریزنٹیشن دے رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہر بچہ یہاں آکے بول سکتا ہے اپنی طرف سے بول سکتا ہے well done ایڈ کلاس آپ لوگوں نے سیون میں بھی بڑا ٹیسٹ میں انٹرویوز میں امپریس کیا تھا انشاءاللہ پھر آپ کے انٹرویوز ہوں گے اور یہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ صرف ایڈ کلاس ہے باقی بھی سارے سکس سیون ایڈ نائن سب اور خود یقین انٹر کلاس بھی دیکن ڈو ونڈرز لیکن جب ہم وہ پکے پکائے نوٹس لے کے آتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو نو بڑی لیسنس ٹوئیٹ سنا اسی کو جاتا ہے جو جینوان ہوتا ہے سنا اسی کو جاتا ہے جس کے دل کی آواز باہر نکلتی ہے لوگ جو ہے نکالی جو ہے انسان کی فطرت کے بڑی خلاف ہوتی ہے تو سیل فریلائنس میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ٹاپک چنیں یار ادھر آئیں اور اپنی طرف سے چاہے دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے اچھی سی بات کہہ کر چلے جائیں سیس کلاس میں کتنے اچھے جنون اور جینیس قسم کے لڑکے بیٹھے ہیں لیکن آتے ادھر کم ہیں پلیز کم اپ سیون کلاس آپ لوگ کیوں نہیں کوئی بریکے لگی ہوئی ہیں کم اپ بیٹے تو سیل فریلائنس بیٹے میں کہہ رہا تھا سیل فریلائنس یہ ہے کہ اپنے اوپر خود انحصار کرنا اپنی صلاحیتوں پہ انحصار کرنا اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے اللہ کی دیوئی صلاحیتوں کو فل استعمال کرنا دس اس کال دا سیل فریلائنس بعض لوگ جو سیل فریلائنس نہیں ہوتے وہ موسموں پہ انحصار کرتے ہیں آج موسم اچھا ہے تو خوش ہے آج موسم خراب ہے تو پریشان ہے آج جو ہے کوئی اچھا سا واقعہ ہونے والا ہے تو چلانگیں مار رہے ہیں کوئی برا ہونے والا ہے تو رو رہے ہیں سیل فریلائنس پیپل they have their own environment from inside سٹوڈنٹ بھی سیل فریلائنس ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جو ہے جو سیل فریلائنس ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتے ہیں وہ جو ہے اپنے طور پر اپنی چیزوں کو خود سٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یس میں سیل فریلائنس ہوں یا نہیں وہ اپنی چیز کو پڑھ کر خود سمجھ جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ they have become سیل فریلائنس سٹوڈنٹس اس چیز کو میں بہت پرموٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے چیچرز بھی آپ کے ساتھ ہیں بھی سیل فریلائنس اپنے آپ کو خود اس قابل بنائیں کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں خود جو ہے اپنے اوپر انحصار کریں کوئی ایون کے ٹیچر کے اوپر بھی کم سے کم انحصار کریں ٹیوشن کے اوپر تو بالکل نہ کریں leave it اور چاہیں تو خود کھڑے ہو کر چیزوں کو اپنے طور پر چاہے ماتھمیٹکس ہے فیزکس ہے کمیسٹری ہے انگلیش ہے اس کے اوپر اپنی اپروچ خود بنائیں کہ میں نے خود اس کو سمجھنا ہے اور خود اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے دوسرا سٹوڈنٹ ڈسیپلن کا مزہرہ کریں ڈسیپلن 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 is very important ڈسیپلن is a nature ڈسیپلن is a nature کیا ہے نیچر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت کے بڑی قریب ہوتی ہے اور جو چیز نیچر سے دور ہوتی ہے وہ انسان اس میں پریشان رہتا ہے کبھی بھی اس میں خوش نہیں رہتا تو ڈسیپلن is a nature اور نیچر کی اصولوں کے ساتھ چلیں گے تو آپ جو ہے پریشان نہیں ہوگے تو یہاں جب آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں جب آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو show the discipline try to show the discipline جب discipline کوئی مزہرہ نہیں کرتا اس کا نقصان خود اٹھاتا ہے اور دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ لائن میں کھڑا ہونا بعض وقت بڑا ضروری ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے لائن بنانا کو بری بات ہے بعض لوگ اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں لائن میں میں کھڑا ہوں یہ لائن بنانا یہ آپ فیسیلیٹی اگر آپ سارے اکٹھے پانچ ساتھ چاہے کنٹین پہ کسی اور چیز پہ دعویٰ بول دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پریشانی ہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو دھکے ہی مارنے پڑتے ہیں پانچ کے پانچ جھپٹے ہوئے ہیں تو دینے والا کوئی چیز جو ہے وہ کس کو دے گا ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ to be in the line it is basically in favor of us اور اسی کو discipline کہا جاتا ہے اگر کیڑیاں چلتی ہیں تو وہ کیوں discipline میں چلتی ہیں اگر پرندوں کو آپ باز دیکھیں گے کونج وغیرہ اوڑ رہی ہیں تو وہ line میں کیوں اوڑتی ہیں اسی طرح بے تاشا آپ پرندوں کو دیکھیں گے ساری چیزوں کو دیکھیں گے یہ nature کے این مطابق ہے کہ to be in a discipline جو discipline کو توڑتے ہیں وہ discipline کو نہیں توڑتے وہ basically اپنے آپ کو توڑ رہے ہوتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں اپنے آپ کو توڑ رہے ہوتے ہیں اچھا line میں آپ کھڑے ہیں اور بڑے peacefully جس کا number آتا جا رہا ہے پیچھے چلتا جا رہا ہے اور ہر بندہ بڑا پیسفول ہوتا ہے لیکن اسی line میں سے ایک stupid نکلتا ہے دھککہ مار کے آگے آجاتا ہے سب کے اندر disturbance پیدا ہوتی ہے کہ میں کھڑا ہوں اور ادھر سے دو بندے جھک مار کے آگے چھلانگ مار کے آگے نکل گئے ہیں کیوں جب یہ ہم نائنصافی دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے it means while the nation while the group is in the discipline everybody is at the peace اور یہی چیز ہمیں تعلیمی اداروں میں at the optimum سیکھنی چاہیے optimum سیکھنی چاہیے کہ کوئی جگہ پہ ہم violate نہ کریں یہ ہماری قوم کی بد قسمتی ہے کہ اڈے پہ ٹکتے لینے کے لیے کھڑے ہیں یا کہیں اور کھڑے ہیں تو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب بندہ پریشانی کا سامنا کرتے ہر بندہ پریشانی کا سامنا کرتا ہے اور دوسرا آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں کلاس روم میں جب ٹیچر کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا میں 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 ہاتھ کھڑے ہیں یار پلیز آوائیڈ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ خود دسٹرب ہو رہے ہیں آپ کے ساتھی دسٹرب ہو رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ ٹیچر سارے سوال مجھ سے پوچھے جب بھی ٹیچر کسی کو کھڑا کرے تو مجھے کھڑا کر پوچھے ایک لحاظ سے تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ سب میں انیشییٹیو ہیں میں ٹیچر سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں ساتھ ہوں ان کے ٹیچر ساتھ ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ سے کہا یہ جواب دو تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہونے کا نام نہیں لیتا میں جوٹ نہیں بول رہا بہت سار اداروں میں مجھے موقع ملا ہے کوئی کھڑے ہونے اور یہاں ہمارے ہاں ایک خوبی تو ہے کہ پلے گروپ سے لے کر ٹین کلاس تک کوئی کوئی پوچھے ہر سٹوڈنٹ کہتا مجھ سے میں جواب دوں تقریبا ہر کہتا دو چار ٹین کلاس والے ہن سر ہیں ہم تو کبھی نہیں کہتے واقعی آپ کبھی نہیں کہتے آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا کسی عد تک اچھا اس کے بعد یہ ہر چیز جب حد سے آگے بڑھتی ہے تو خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اب یہ کہیں یہ جو سیکس سیون اور کچھ ایٹ یہ جو ابھی تک بچپنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں بڑے اس سے بار آ جائیں بی کول اڈ کام لسن ٹو ٹیچر وری کیئر فولی اور یقین جانے آپ میں سے بہت ہی جن کو بادر کرتے اچھا کوئی شروع ہیٹ تو میں نے دیکھے ہے کہ سوال کیا ہی نہیں اس سے پہلے ہاتھ کھڑک کر دیا کہ اپنا نمبر لگوالیں کہ جب سوال ختم ہو تو سب سے پہلے مجھے کھڑک ہیے جائے نہیں ایسا نہیں ہے آپ شور مچاتے ہیں جب سوالوں کے جواب ادھر ڈانٹیں بھی نہیں لیکن آپ جب ایسے کام کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ teachers کو تھوڑا بہت ڈانٹنا چاہیے تاکہ آپ اس سے باز آ جائیں بیٹے اس روش سے آپ باز آ جائیں نا ڈسٹوربنس کریں تاکہ سمود لرننگ ہو آپ کی کلاس کے اندر تو اچھے student کو پرشل سے بھی request ہے کہ justice ہو ایسا نہ کہ student ہاتھ کھڑا کرتے رہے اور اس کو موقع نہ ملے سب کو موقع ملنا چاہیے لیکن at the same time میں اس وقت student آپ سے کہہ رہا ہوں کہ please اس discipline کا مزہرہ کریں آپ کلاس وں چھٹی ہوتی ہے تو اتنی تیزی سے کیوں بھاگتے ہیں اس کی کیا وجہ آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ اچھا ایک دفعہ باہر نکل جائے تو پھر تھنڈے ہو کے باز کو واپس بھی آجاتے ہیں وہ آخر تک دیکھ کے آکے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کوئی curiosity ہے باہر جا کے ایک دفعہ جانا ہے اگر آپ آرام سے چلیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا رکشہ گاڑی تو پتھ نہیں آپ کی آئیے کے نہیں یہ بھی نہیں پتھ ہوتا ابھی تک میں کہ آتی بھی لیٹ ہے پھر بھی جانا ہے زور لگا کے جانا سب سے پہلے گیٹ سے باہر نکلنی کی کوشش کرنی ہے کیوں مجھے صحیح بات فلاسفی سمجھا دے کوئی فیدہ ہے تو میں بھی سب سے پہلے بھاگ گیٹ سے باہر نکلوں اور گاڑی میں بیٹھوں اور نکل جاؤ یہاں سے کوئی فلاسفی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں پانچ میٹ تک آپ ایک دوسری کی ٹیم بناتے ہیں پھر ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں پھر پانچ میٹ کھیلنے میں ان کو ملتے ہیں تو وہ بھی ایک الہدہ چیز ہے تو پلیز سٹوڈنٹ اس کو فالو کریں ایک محضب اور اچھے انسان نظر آئے جہاں بھی آپ کھڑے ہوں آپ کی شخصیت جو ہے آپ کی شخصیت جو ہے آپ کے عمل سے نظر آئے آپ کے رویے سے نظر آئے بہترین شخصیت بہترین کامیابی جتنی اچھی شخصیت ہوگی یقین جانے اتنی بڑی کامیابی ہوگی شخصیت آپ کی شخصیت جتنی نکھرے گی جتنی بہتر بنیں گی اتنی بڑی کامیابی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ کلاسوں میں 6-7 میں ادھر بھی ہوں گے خیر میں زیادہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ بعض جو ہے مو گندہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ گندہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وردی گندہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ یہ جج کر کے دیکھیں کہ ان کی اکیڈیمک پرفارمنس بھی کم ہوتی ہے ایسے ہی ہے کبھی آپ سوچا کریں یہ لڑکے جو ہاتھ مو گندے ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس بھی کم ہوتی ہے وجہ یہ کہ وہ آپ کو بہتر نہیں بناتے اپنے اندر نکھار نہیں لے کے آتے اپنی شخصیت کو امپروو نہیں کرتے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو صحیح نہیں کرتے اپنی زبان کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر کتابیں لد تو جاتی ہیں باز اگر فیدہ کوئی نہیں ہوتا شکریہ بیٹی